بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے خبریں اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتوں اور ساتھ تجزیہ بھی تحریکن صاحب کا پہلا پارلیمانی اجلاس شروع ہوا یہ سینئر قیادت علی محمد خان ایسد کیسر ہیں لطیب خوصہ ہیں بیریسٹر گوھر ہیں اور بیریسٹر سیف کی اور سلمان اکمراجہ اور شیر رفضل مروت کی آج عمران خان سے ملاقات ہوئی عوام کی امونگوں کے مطابق اعتجاج کی کال ست آفروی سے اکیس فروی تک سیاسی موسم شدید عبرالود ہے گرج چمک بھی ہے اور تیز ہواوں کا سلسلہ بھی ہے موصلہ دار بھارش بھی ہے لیکن اس سارے عمل میں جو بھیگیں گے وہ پی ڈی ایم پارٹ ٹو کال دو بجے میریٹ میں فارم فورٹی فائف لاگے شیر رفضل سلمان اکرم راجہ کی بڑی پریس کانفرنس بھی ہے انٹرنیشنل میڈیا کو دعوت بھی دی گئی اور عمر عیوب کا نام وزیراعظم کے طور پر کنفرم میاں اسلام اقبال کا نام و اور سالار خان کاکڑ کا بلوچستان میں زیر غور ہے بھی کیونکہ بلوچستان اسیمبلی میں کچھ معاملات ہیں اس لیے کنفرم نہیں کی پی اسیمبلی کے لیے سپیکر جو آقب کیسر ہیں اسد کیسر کے بھائی اسد کیسر بھی خان سے ملاقات کر کے ہیں اور جی یو آئی ایف فضل ریمان گروپ تحریک انصاف کے ساتھ ملاقات بڑا اہم معاملہ چودری شجاہت حسین کی پرویز الائی سے ملاقات ہوئی اب کون کونسی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں ہیں کیا اللہ عمل بننے جا رہے ہواوں کا روخ اف کس طرف جا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں علی امین گنڈاپور کا اداروں کے مطلق بڑا اہم بیان اور عمران خان کی ہدایت پر اب کے پی کے تمام اسیمبلی میں بران ایم پی ایز جو ہیں ان کا اجلاس بھی ہوگا اور تحریک انصاف نے پانچ رٹرننگ افسران جلہ گجرات میں اور تین قومی اسیمبلی کے اور ساتھ جو سبائی سے نشستوں پر فارم فورٹی فیف میں داندی اس پر ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں بوش اور بی بی کی جان کو خطرہ ک خانے میں کیا زہر دیا جا رہا ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے پاکستان کی قوم کو اس پر بھی نظر رکھنی ہوگی یہ عمران خان کی اہلی ہیں پاکستان کی شہری ہیں ان پر زیادتی ہے یہ حملہ ہے اور یہ حملہ جو ہے عمران خان پر نہیں بلکہ مراد سعید نے بھی دیکھیں بڑی ٹویٹ کی یہ سوری حملہ بوش ابی بھی نہیں عمران خان پر ہے کراچی سے علیم عدل شیخ بھی ریا ہوئے نکلتے ہوئے خان کی تصویر لے کے اور ایک بڑی خبر کہ جی بہت سارے بڑے ب باز نظریاتی گروپ جو ہے تحریک انصاف کو اس نے بھی ایک پریس کانفرنس کی واردات کی کوشش کی کچھ اس کی تفصیلات بھی بات کریں گے تھوڑی سی لیکن سب سے پہلے عوام کا شکریہ دیکھیں جن کی بدل سے یہ پیغام آپ لوگوں کا تحریک انصاف کی لیڈرشپ تک پہنچتا ہے پھر وہ تمام باتیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور جو عمل کرنے والی اس پر عمل کر لیتے ہیں وی لوگ میں ہم نے یہی مشورہ دیا تھا کہ پاکستان میں ایم این اے ایم پی ایس کو اکٹھا کر اور میں نے تو منار پاکستان کا کہا لیکن پشاور سے سلزلہ شروع ہو گئے اتجاج کی ہم بات کہہ رہے تھے اتجاج بھی ہفتے سے شروع ہونے والا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے بات کی وکلا کا اتجاج سامنے لائیں یہ بات پہنچانے کی کوشش کی یہ بھی کل میریٹ میں پریس کانفرن میں دو بڑے وکلا شیر افضل اور سلمان اکرم انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے تمام ثبوت رکھیں گے تو یہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تحریک انصاف کی لیڈ سیف اور پھر ان کے ساتھ باقی لوگ بھی تھے وفاق میں وزیراعظم کا نام بھی عمر یوب صاحب کا بلوچستان پنجاب میں وزیراعلا کے نام بھی آئے اور اب جماعتوں کے ساتھ اتحاد اتحاد سے مراد یہ جو دہاندلی کے خلاف جو مہین چلے گی اس میں عوام کو نکالنے میں اکٹھے ہونا پاکستان کی قوم کو پرچم لے کر پرومن انداز میں اتجاج کے لیے خان کا حکم ہے کہ اس طرح نکل اس طرح آٹھ فروی کو نکلے اور ان کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئیں اب اب یہاں پنجاب کے لوگ ایک بڑا اہم معاملہ یاد رکھیں اور سیکھیں ساتھ ساتھ یہ بڑا اہم معاملہ اس وجہ سے کہ دیکھیں خبر پختونخواہ میں بارہ نشستوں پر بلوچستان میں گیارہ نشستیں وہاں پر زیادتی ہوئی چھینی گئی لوگ سنک پر بیٹھے رہے امیدوار گھر نہیں گئے پنجاب میں ایک سو ساٹھ قومی اور صوبائی نشستوں کا معاملہ ہے کراچی میں تقریباً اٹھانہ سے زیادہ نشستیں دھاندی ہوئی چھین لی گئیں لیکن لوگ ا امیدوار گھروں میں بیٹھے رہے اب ان لوگوں کو بھی بلوچستان اور کے پی کی طرح کم از کم امیدوار ہی باہر بیٹھ جاتے ہیں عوام نہ بھی بیٹھے یہاں تو امیدواروں سے زیادہ عوام پہلے سے تیار بیٹھی ہے کہ امیدوار بیٹھے لوگ بھی بیٹھ جائیں گے اب بلوچستان کا یہ نوجوان لڑکہ صدام اس کی مثال دیکھیں اس سے سیکھیں سب لوگ یہ تمام امیدوار جو جیتے ہوئے سب سبق سیکھیں یہ یہ منڈیٹ کا معاملہ عوام کا معاملہ ہے کے پی میں دیکھیں نوے میں درہ آدم میں کوہارٹ میں پچیس پولنگ سٹیشنوں پہ جو ابھی پولنگ ہوئی اس میں پچیس میں چودہ کا نتیجہ اگر آپ کو بتاؤں تو آفتاب عالم دوزار تین سو ستر ووٹوں سے آگے ہیں پیپلز پارٹی کو صرف ساڑھے چار سو ووٹ پڑے یہ حقیقت ہے اور اتحاد کی جو بات میں آپ پرویس خٹک کی جماعت کے ساتھ جادرکس میں کوئی اتحاد نہیں ہے اس موجہ آگے چل کے بتاتا ہوں کیا یہ جیو نیوز ویرہ کو فیک خبریں دی جا رہ ہے عمران خان نے کیا کہا میں بتاتا ہوں یہ دو دن خبر چلاتے ہیں تیسے دن مافی مانگ لیتے ہیں ان کے صحافیز پر پروپیگنڈا کر لیتے ہیں اپنا خان نے جو اعلان کیا اس میں صاف صاف یہی بات تھی کہ فارم فورٹی فائف کے مطابق ایک سو اسی نشستیں جب تک نہیں ملتی ہیں اتحاد جاری رہے گا اور وہ تمام جماعتیں جنہیں فارم فورٹی فائف کے مطابق نتائج نہیں ملے اس میں چاہے فضل و رحمان شامل ہے جو بھی شامل ہیں شامل کریں اور ایک سو اسی نشستیں پور ہوں پھر ہم نون لیگ اور پیول پارٹی سے بھی بات کر لیں گے پرویس خٹک پہلے کیپی میں مافی مانگے قوم سے دوبارہ پریس کانفرنس کریں قوم کو بتائے کہ پریس کانفرنس کس نے کروائی تو پھر اس سے بات ہو سکتی ہے ابھی بہت سے فصلی بٹے رہے آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے اتجاج سے بھی اور اس میں دیکھیں جو بڑا اہم معاملہ وہ عوام کی طرف سے بار بار پرزور فرمائش تھے جائز فرمائش اتجاج کی کہ عوام نے ووٹ دیا ووٹ پہ پہ رہ دیا فرم فورٹی فائف حاصل کیا ووٹ کا حق بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ حقیقی آزادی کیلئے تیار ہے بہر شہر ہر مرلہ ہر گلی ہر گھر سے پاکستانی نکلیں گے حق چھینہ جائے جن کا چھینہ گیا ہے یہ نظام کو بدل اگر کوئی سکتا ہے تو صرف عوام ہے پی ٹی آئی نے اس پر امن اتجاج میں بڑی واضح بات کی کہ ان تین جماعتوں سے پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیم ان سے اتحاد کی کوئی بات نہیں کوئی پاور شیرنگ نہیں ہوگی زبردستی حکومت بنائی تو تحریک انصاف مضبوط اپوزیشن اس وقت تک کرے گی جب تک حکومت ان سے لے نہیں سکتی لیتی واپس عمران خان نے اس پر امریکہ پر بھی بڑی تنقید کی کہ یہ ہر دور میں عامروں اور جابروں اور کرپٹ اکمرانوں کو سپورٹ کرتے ہیں انہیں پیغام دیا کہ الیکشن آپ نے مانیٹر کیا اب الیکشن سے پہلے اس پر بات نہیں کرتے تھے پھر اس پر تشویش کا اظہار اب آج آپ تفتیش کی بات کریں یہ الیکشن دھاندلی سے متعلق کاسمیٹک بیان نہ دے آپ کے پاس موقع ہے آپ کیونکہ جمہوریت کی چیمپئن منتے ہیں اپنا سر اور سوخ استعمال کریں الیکشن کی شفافیت پر آواز اٹھائیں ہمیں حکومت میں نہ لائیں یہ بات نہیں تھی خان کی خان کے مو سے لفاظ نکلے اور پاکستانیوں کا رد عمل دیکھیں کہ آیا کہ میں وسال دوں سوشل میڈیا کی طاقت دیکھیں دفتر خارجہ کا ترجمان میتھیو میلن نے ٹویٹ کرتا ہے کہ کروڑا پاکستانیوں نے آٹھ فرمی کو ووٹ ڈالا ہم پاکستان کی حکومت کے ساتھ کام کریں گے چاہے جس مرضی حکومت سیاسی جماعت کی ہو ہمارے مفادات ایک ہیں جمہوری اداروں کو بڑھانا وغیرہ وغی امران خان کی حکومت دوزار بائس میں ہٹائی اور امریکہی الیکشن کیسے مان سکتا ہے جس میں انٹرنیٹ بند ہو جس میں بے چینی ہو دھاندری ہو ووٹ نہ ڈالنے دیا جائے بڑی تعداد میں لوگ ووٹ کاسٹ ہی نہ کر سکیں اس الیکشن کو امریکہ کروڑوں کا الیکشن کیسے کہہ سکتا ہے تو عوام نے امریکہ پر دباؤ ڈالا اور یہ آپ کا دباؤ بہت بڑی جیت ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے یاد رکھیں پوری دنیا یہ ٹویٹس پڑھتی ہے آج تحر ہم کو آج غلام صرف خان جیسے لوگ شکست تسلیم کر رہے ہیں ان کی امیدوار مان رہے ہیں اور سیچویشن بڑی انٹرسٹنگ بن رہی ہے خاص طور پر فضل اور ایمان کے حوالے سے جسے امران خان نے بات چیت کرنے کی جائے یہ دیکھیں دلچسپ اس لی ہے کہ یہ تمام مذہبی جماعتیں اللہ بیک پارٹی ہوگی مجلس اوات مسلمین ہوگی جماعت اسلامی ہوگی سنی تحاد ہوگی اب فضل اور ایمان بھی اگر مل جائے تو یہ وہ ووٹ بینکر کا کارکن آپ کو پتا ہے بہت بہت زیادہ جذباتی اور مضبوط ہے تحریکیت صاحب کے کارکنوں کی قربانیوں کا تو ظاہر ایک نیا ریکارڈ ہے وہ تو سلسلی ایک بہت بڑا ہے لیکن یہ لوگ بھی کسی سے کام نہیں ان حالات میں بڑی طاقت مضبوط بنے گی اسد کیسر کا بڑا ایم کردار ہے اس کے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور علی امین گنڈاپور کی ظاہر ہے فضل ایمان سے نہیں بنتی تو اسد کیسر نے تحفظات کا اظہار کیا کیونکہ اسے پیغام بھی ملائے داروں کا اب ہر مہوری پارٹی میں جو سلسلہ اپنے رہنماں کی بات قبول کرنا اور یہی بہترین روایات اسد کیسر نے بھی پر یہی کیا اس نے کہا عمران خان لیڈر جو فیصلہ کرے سر تسلیم خم اور وہ تیار علی امین گنڈاپور کے ساتھ سب لوگ فضل ایمان کے ساتھ بات چیت میں تجویز یہی پیش ہوئی اس میں اب بیرسٹر گور اور اس کے ساتھ پانچ لوگ مزید جائیں گے فضل ایمان کے پاس اسد کیسر بھی ہوگا اور برسٹر سیف بھی ہوں گے ان کے ساتھ بھی میرے فضل ایمان کو دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اتجاجی تحریک ہے یہ کوئی حکومت میں شریک اتحاد نہیں ہے اس سے پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ بات اسی لئے نہیں بن سکی کہ وہ کیپی میں اور سینیٹرز اور بہت سے نشستیں مانگ رہے تھے اب حکومت میں شمولیت کے ایسے مطالبات ماننا مشکل تھے فضل ایمان کے ساتھ ایسا کوئی اتحاد نہیں کہ حکومت میں شرکت ہوگی دھاندلی کے خلاف اتحاد ہے جس طرح باقی نو جماعتیں مل کے کریں گی اب فضل ایمان کی اگر آپ باتیں سنیں تو وہ بھی کھل کے یہی بات کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو باقاعدہ طور پر پیسے لے کے جتوایا الیکشن کمیشنر کو اغوا کیا گیا نواز شریف اپنی سیٹ ہار گیا نواز شریف کو اپوزیشن پر بیٹھنا چاہیے اس کا حکومت بنانے کا حق نہیں اور دھاندلی کے معاملے کھل کے فضل ایمان بات کر رہا ہے خیر یہ بات سعید غنی نے بھی کی پیپس پارٹی میں اگر وہ تحریکی اصاف کا منڈیٹ چوری نہ کرتے اس دھاندلی پر وہ بھی اس تحریک میں شامل ہو جائے اگر رستیفے دے دے لیکن مقصد چونکہ ان کا حکومت حاصل کرنا ہے تو پھر جمہوری عمل کو صاف شفاف کرانے میں لوگوں سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا اب ان کے جو آپس کے اختلاف ہیں وہ چلتے رہیں گے سیاسی رہنماؤں کے دروازے باتشید کے لیے کھلے رہتے ہیں اب اس میں پیپس پارٹی شامل ہو سکتی ہے اگر وہ اس اتحاد سے نکل جائے لیکن وہ ظاہر ان کے مفادات ہو رہے ہیں اب اور لوگ بھی اس اتجاج میں شامل ہوں گے اب دیکھیں گے بھی بہت سارے نام آئے اور بہت سارے لوگ چھوڑیں گے بھی لیکن اب جو اتوار کو پشاور میں تحریک انصاف کے تمام ایمپیز علی من گنڈاپور کے ساتھ مل کر حلب بھی لیں گے ملاقات بھی کریں گے خان کا پیغام بھی پہنچائیں گے اور اتجاج کے حوالے سے لائے عمل بھی بنے گا اور ہفتہ یعنی کل بارہ بجے سے جو اتجاج شروع ہو گا یہ اب جمعہ والے دن جو جمعہ کل جمعہ دو بجے شیر حضر مروت اور س علمان اکرم راجہ میریٹ میں فارم فورٹی فائیو دکھائیں گے پوری انٹرنیشن میڈیا کو وہ تمام ثبوت دیں گے اور اپنا لائے عمل دنیا کے سامنے رکھیں گے اور یہ پوری دنیا میں جائے گی بات یاد رکھیے گا سچویشن اس وقت این کی حکومت ہے این سے عمران ہے آپ کو پتہ ہے این سے علی امین گنڈا پور این سے عمر حیوب تو سیاست میں این کا راج ہے عمران خان کی سیاسی چال ہے وہ آپ کے اگر سامنے رکھو تو پی ڈی ایم کی حکومت تو پس چکی ہے نواز ش حکومت بنانا نہیں چاہتی لیکن انہیں لانے والے سخت دباؤ ہے جس طرح ان کے امیدوار پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہار چکے ہیں لیکن انہیں کہا جا رہا ہے نہیں تم جیتے ہو اب مسئلہ ہی ہے کہ نون لیگ اکیلے حکومت بنانا نہیں سکتی پیپرز پارٹی کا ساتھ چاہیے اور پیپرز پارٹی کے ساتھ اگر اتحاد نہ کریں تو وہ چل نہیں سکتے اب انہیں خطرہ ہے کہ اگر خان نے حکومت بنا لی تو پھر کیسز دوبارہ کھل جائیں گے ساری کی س چار شیٹ دو سال کی سامنے آئے گی آگے جیل کھائی پیچھے پیٹھی آئی عمران خان یہ صرف جیل میں ان کو نہیں بھیجے گا بلکہ ان کے سہولتکار اور منشی الیکشن کمیشن پر بھی آرٹیکل سکس لگتا ہے اس لیے ان سب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت لیکن آپ بنائیں تو چلے گی کیسے مہنگائی کا دباؤ کیسے کنٹرول کرے گا ابھی گیس کے بلو میں 67 فیصد اضافہ اور یہ ووٹ کے اوپر پہلے ہی انہوں نے ڈاکہ مار کے عوام کو آپ کو پت پریشان ہو گئے عوام نے انہیں پکڑ لینے پیپلز پارٹی اپنی بچی کچی سیاست جو سندھ میں وہ بچانا چاہتے ہیں وفاق میں تو یہ بدنام ہو چکے ہیں اب سندھ بھی ان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے زبردستی پریس کانفرنس کروا کے جو آپ کو پتہ نہیں چھڑائے لوگ انہوں نے بھی اپنے بدلے لینے ہیں تو اب ان کے لیے بہت سارے مسائل بن چکے ہیں ملک سے بھاگ بھی نہیں سکتے انہیں لائے ہی اس لیے گیا تھا ان کے نام ہی اسی حل میں واقعی ڈال لیں گے کہ وہ سکتا ہے بیماری کے علاج پاکستان کے اندر ہی کروایا جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ کے تحریک انساء کو جو پارلیمانی اجلاس جو گنڈاپور نے اب گنڈاپور کی دیکھیں چھبیس زمانتیں منظور ہو گئی ہیں اب صحافین کے جعوید چودری کامران خانہ ویرہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام دے رہے ہیں کہ گنڈاپور کو ہم تسلیم نہیں کریں گے یہاں تک پیغام دے رہے ہیں کہ اگر اسے وزیرہ علیہ لگایا تو ہم گورنر راج لگا دیں گے علی ام گنڈاپور انہیں اداروں کو پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں مل جل کے کام کرنا چاہیے کیپی میں سیکیورٹی کے حالات ہیں آگے آگے چلیں آگے بڑھیں آپ نے تھوڑا رگڑا لگایا ہے اب جو اریسٹ وارنٹ انہوں نے نکال لے بڑا انٹرسٹنگ معاملہ یہ جو چھبیس موقعات خیبر پختون خواہ کے اور توڑ پور کے معاملات اب اس میں گرفتار کرنا ہو تو کیپی پولیس کو کرنا چاہیے لیکن انہوں نے کیا کیا یہ اریسٹ وارنٹ نکال دی ہے سبائی حدود سے نکال کے آزاد کشمیر سے اور اس کے پیچھے گرفتاری کے لیے پنجاب پولیس کو رکھ دیا اب مریم نواز کے حوالے سے دیکھیں گنڈاپور اور مریم نواز کی ایک پرانی سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا ماضی میں اس کا نام آتے ہی میڈیا میں توفان بھی جس طرح مچا لوگ بار بار پوچھتے ہیں کیپی میں یہ توفان برتمیزی ختم کیوں نہیں ہو رہا تاکہ توار لوگوں نے وہاں اتھیار ڈال دی ہے سوری تو پنجاب میں کیوں نہیں ختم ہو رہا تو اس کی وجہ تھا کہ مریم ن اختر زمان اس سے ملاقات ہوئی جاتی عمرہ میں وہاں آئی جی پنجاب بھی تھا کہ جی امن و امان کی صورتحال بتا رہا ہے بھئی امن و امان کی صورتحال میں ابھی تو حلف اٹھایا نہیں اس نے پھر یہ امن و امان کیا صرف تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدواروں کو اخواہ کرنا ہے تو یہ ساری پنجاب میں ظاہر ہے ان کی بدماشی ہے اس وجہ سے کام آگے سارا خراب ہے ورنہ سندھ میں حلیم عادل شیخ دیکھ اس کے پر تیس مقدمات تھے تیس اور تیس کے تیس بوگس مقدمات جھوٹے مقدمات دو ساری زمانتے ہو گئی آئے اب جہاں امکم پورے کراچی میں چھے لاکھ ووٹ پڑے اور سترہ نشستیں لے گی اسی لئے وہ اب بار بار مصطفیٰ کمال اور مقبول صدیقی بیان دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہارنے جیتنے والے دونوں تنقید کر رہے ہیں اور بندہ پوچھے کیوں کر رہے ہیں منڈیٹ کے اعترام اگر نہیں کریں گے قوم کے اربور پہ ضائع کر کے ایسے الیکشن کرو مائیں گے شب خون ماریں گے شکست دے کے ابھی پنجاب میں دیکھیں ووٹ ابھی پورے نہیں ہوئے تو کیسے رہا لائی کہ انہوں نے ووٹوں کو آگی لگا دی حملہ کیا گھر میں بند کر دیا اور گنتی میں انہوں نے بیٹھنے نہیں دیتے کسی کو تو اب یہ چودری شجاعت کی جو ملاقات ہوئی پنجاب میں بھی اس میں بھی چودری پرویز علائی کو یہ قائل کرتے رہے اس کوشش کی کہ آپ مان جائیں کہ کسی طریقے سے مریم نواز کی حمایت کریں چودری پرویز علائی نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں یہاں جی میں بیٹھا رہوں گا اگر خان بیس سکتا تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا اور جب تک ہماری نشستیں ایک سو اسی پوری نہیں ہوتی بات چیز نہیں ہو سکتی یہ پاکستان کا پہلا الیکشن ہے جس میں دیکھیں امیدوار کا پیسہ ہی نہیں لگا عوام نے سب کچھ کیا تو اس کے بعد پھر یہ لوگ وہاں سے تو خاموشی سے چلے گئے اور جوڈیشنل کمپلیکس توڑ پوڑ میں چودہ دن کی ریمانڈ میں پرویز علائی کی توسی کروا دی اب دیکھیں یہ عوام نے منڈیر دیا ہے اب تو آپ کو اس منڈیر کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ واپس آنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لیکن اب اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ اور اون چودری کا جو معاملہ ہے اس پر اگر آپ کو بتاؤں تو سلمان اکرم راجہ نے الیکشن کمیشن میں جو فارم فورٹی نائن جاری ہوا واپس کروا دیا اور الیکشن کمیشن نے غلطی تسلیم کی ڈی جی لاو نے نوٹفکیشن باقاعدہ طور پر واپس لیا اسلام آدھائی کورٹ کو بتایا اسی طرح شوکت بسرا کے معاملے میں اینے اکسو تریسٹھ میں وہاں بھی داندلی کے سارے فارم فورٹی فائف سامنے وہ بھی تیسرے نمبر پر اجازہ اللہ کو جتوایا گیا وہ بھی پکڑا گیا غلام سالور خان اپنی شکاس خود تسلیم کر رہے ہیں اینے ایف ایفٹی سیون میں سبابیہ تائر کی ترخواست قبل سمات لگی وہاں بھی ریٹرننگ افسر کو بلایا جا رہے ہیں بہت سارے ایسے معاملات ہیں خواج آسف نے بھی ایک فارم سامنے کیا اور جس پہ تحریکن صاحب کے پ بڑی ایم بات جو گھر میں آپ کو پتا ہے بنی گالا میں کمرے میں رکھا گیا باہر سارے مرد کھڑے کر دیئے سارا سٹاپ بدلا چیزیں اٹھا لیں کھانے پینے کے حالات اس قدر خراب کیے کہ ابھی ان کی دس دن بعد جو بیٹی سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس میں وہ بتا رہے ہیں جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ اس میں پتہ نہیں کچھ ملائے اس طرح کا جا رہا ہے گلہ اور میدہ جل گئے بری طرح کے چھے دن سے وہ کھائی نہیں سکتی کچھ اب یہ اصل مقصد کا صرف ایک یہ ہی ہے کہ خان پر اتنا دباؤ ڈالا جائے لیکن اس کا نتیجہ ہلٹا خان آج بھی صافیوں سے خوشگوار مود میں اور کہہ رہا خود مجھے تو رہائی چاہیے ہی نہیں مجھے تو صرف عوام کا منڈیٹ واپس چاہیے اور آخر میں مخصوص نشستوں کی بات بڑی اہم بات جو میں پچھلے بی لاغ میں بھول گیا تھا کہ جن لوگ کو لگتا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف سے چھین لی جائیں گی وہ یہ ذرا الیکشن ایکٹ 2017 کا 104 سیکشن پڑھیں اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اگر توقعوں سے زیادہ نشستیں حاصل کرے تو وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی جو لسٹ ہے اس پر نظر ثانی کی درخواست ڈال سکتی ہے 2013 میں نونلی کر چکی ہے انہیں نشستیں زیادہ ملی تھی خواتین اور اقلیتوں کی انہوں نے اس پر نظر ثانی کی درخواست دی اور الیکشن کمیشن مان گیا اس کو تو ایم ڈیو ایم نے دو خواتین کی نشستوں کے لیے درخواست کے لیے ا ابھار عدالت میں تو نائنصافی نہیں کر سکتے وہاں اگر اتنی انہوں نے بدماشی کی مخصوص نشستوں میں تو پھر ظاہر ہے معاملہ ویسے ہی عوام کی عدالت میں تو پہنچ چکا ہے الیکشن کمیشن سے تو صرف سٹیفکیٹ حاصل کرنے کی تحریکے صاف کوشش بھی کری انٹرا پارٹی کروا کے چونکہ بہتر گھنٹوں کا وقت ہے کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں ازاد امیدواروں کو جانا ہے تو انہیں ہر صورت میں ایم ڈیو ایم میں شامل کرنا پڑے گا تو اس موجود ہیں دونوں وہاں سے نظر آ رہے ہیں ہمجھے سکرین میں تو میں ان کے ساتھ انٹرو کرتا ہوں وہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے اپنا خاصیہ لکھے مجھے اجازے اللہ حافظ